برکاتہ میں آپ کا مزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان نقشبندی آج کا ہمارا موضوع ہے طلاق روکنا طلاق حلال عمل میں سب سے برا عمل ہے اس کو روکنا ہر حال میں جائز ہے اگر کسی میری بہن کو طلاق کا مسئلہ ہو کوئی پریشان ہو کہ اس کا شہر اس کو طلاق دے رہا ہے اور وہ طلاق نہیں لینا چاہتی تو اس کے لیے سب سے پہلے تشخیص کریں کہ آیا ان کے اوپر کسی نے طلاق کا جادو تو نہیں کر دیا کسی نے جدائی کا عمل تو نہیں کر دیا اس کے لیے ہماری تشخیص کی ویڈیو دیکھ کر اپنی اور اپنے شہر کی تشخیص کریں اور اگر تشخیص میں جادو جنات ظاہر نہ ہو رہے ہوں اگر تو ظاہر ہو رہے ہیں تو اس کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اگر جادو جنات کے اثرات دونوں پر نہیں آ رہے ہوں تو پھر آپ اپنے گھر کی تشخیص کریں گے کہ آپ کے گھر میں جادو جنات تو نہیں ہے جو آپ کو بار بار جو آپ کے شہر کو یا آپ کو بار بار آپ کے ذہن کو اس بات پر امادہ کر رہے ہیں کہ آپ طلاق لے لیں یا آپ کے شہر کو امادہ کر رہے ہیں کہ آپ فلاں کو طلاق دے دے گھر کی تشخیص کرنے کے بعد گھر کا علاج کریں حسار کے عمل کا معمول رکھیں اس کے بعد یہ جو عمل ہے اس کو نوٹ فرمالیں میری کوئی بھی بہن جو ہے وہ حالت وضو میں ہو یا نہ ہو نماز کے دن ہو یا نہ ہو اس کو کھلا جو ہے وہ سوالاک پورا کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ میرا شہر مجھے طلاق نہ دے اور میرے گھر میں خیر و آفیت ہو اور معاملات آسان ہو اس کے لئے عمل نوٹ فرمالیں یا اللہ یا رحیم یا ودود اس کو سوالاک کھلا پڑھ لیں دن میں تعدان مقرر کر لیں گیارہ دن میں پورا کر لیں یا اکیز دن میں پورا کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامل تصور کے ساتھ پڑھیں گی تو آپ کا یہ طلاق کا مسئلہ ختم ہو جائے گا جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم و رحمت اللہ